بسم اللہ الرحمن الرحیم میتاب ایدر ایک نئے اپیسوڈ کے ساتھ آپ کے خیردد میں حاضر ہے آج ہم نے خبریں شیئر کرنی ہیں آپ کے ساتھ دو اور دونوں چیزیں ایسی ہیں جو کہ بڑی ہی امپورٹنٹ ہیں ایک ہے پلٹیکل فرنٹ کی اوپر اور دوسری ہے پاکستان کی جو اکناومک میلٹ ڈاؤن کے حوالے سے اور اس ٹائم بڑی کرٹیکل سیچویشن ڈویلپ ہو رہی ہے اس کے حوالے سے کچھ امیزش ہے کچھ چیزیں پوزیٹیو اور کچھ چیزیں نیگٹیو ہیں تو ان دونوں جو پرسپیکٹیو ہیں وہ میں آپ کے سامنے رکھ کے اس کے بعد اپنا آخر میں انیلسز بھی پیش کروں گا سب سے پہلے جو پاکستان کی پلٹیکل سیچویشن ہے وہ سب آپ کے سامنے ہے عمران خان صاحب کے ازادی مارچ پہ ایک بڑا ہی ٹرائجک ایک بڑا انفرچنیٹ اٹیک ہوا اس اٹیک کا جو مبینہ ملزم ہے بلکہ مبینہ کیا وہ سامنے پکڑا گیا وہ گرفتار ہو چکا ہے اس کا بیان بھی آپ کے سامنے آ چکا ہے لیکن کل عمران خان صاحب نے جو گفتگو فرمائی ہے اس میں انہوں نے وہ الیگیشن کو ذرا زیادہ ایگریویٹ کر کے پیش کیا اور انہوں نے کہا کہ مجھے چار گولیاں لگی ہیں تو اب دوسری سائیڈ کا موقع بھی آپ کے سامنے ہے اس کا جو حل ہے وہ یہ ہے کہ بجائے اس کے کہ اس انفرچنیٹ واقعہ کے اوپر ایک پلٹیکل پوائنٹ سکورنگ کی جائے اس کا کوئی حل تلاش کیا جائے اور اس کا حل یہ ہے کہ ایک انڈیپینڈنٹ کمیشن جس پہ دونوں سائیڈز کا کنسنسز ہو وہ کمیشن تشکیل دیا جائے اور اس کے حقائق کو لوگوں کے سامنے لائے جائے دیکھیں اگر عمران خان صاحب کی سیکیورٹی ایک ایشو تھا تو پنیاب میں جناب آپ کی حکومت ہے اور آپ کی حکومت میں اگر آپ کو پہلے سے پتا تھا کہ گجرات میں یا باقی علاقوں میں یا اس سے پہلے جہاں پہ ان پہ اٹیک ہویا ہے وہ اٹیک کا خطرہ ہے تو پنیاب گورنمنٹ نے اس پہ کیا اقدامات کیے پنیاب کی پولیس کا کیا اس کے اندر کردار تھا سی ٹی ڈی کا کیا تھا باقی لوگوں کا کیا تھا لا انفورسنگ ایجنسیز ہیں ان کا کیا کردار تھا تو ایک انڈیپینڈنٹ کمیشن یا پروب کمیٹی جس پہ دونوں سائٹس کا کنسنسز ہو اور ایسے لوگوں پہ مشتمل ہو جو انڈیپینڈنٹ لوگ ہو اس کے علاوہ میرے خیال میں اس کا کوئی حال نہیں چونکہ جب تک حقائق سامنے نہیں آئیں گے تب تک اس کے بارے میں کوئی اتمی رائے پیش کرنا خاصا مشکل ہے دونوں سائٹس کا اپنا اپنا نیریٹیو ہے اور پروٹیکل پوائنٹ سکورنگ میں بحثیت صحافی ہمیں کسی سائٹ کے علاقار کے طور پہ استعمال نہیں ہونا چاہیے اگر انڈیپینڈنٹ کمیشن کے علاوہ مسئلہ عمران خان صاحب یہ کہتے ہیں یہ حکومت ریزائن کرے تو تب میں انڈیپینڈنٹ کمیشن کو مانوں گا دیکھیں پاکستان میں جناب علی ابھی تک میں مانتا ہوں کہتا رجال ہے لیکن ابھی بھی ایسے انڈیپینڈنٹ اور انٹیگریٹی اور آنسٹی کے حوالے سے لوگ مختلف شعبوں کے اندر ہیں تو آپ ان پہ مشتمل کمیشن بنائیں اور میں سمجھتا ہوں کہ اس میں جوڈیشری کو آگے بڑھنا چاہیے اور ایسے لوگوں پر مشتمل کمیشن بنائے جائے جس پہ کوئی انگلی نے اٹھا سکے آئیڈیل تو پاکستان میں شاید چیزیں کرنی مشکل ہیں لیکن میکسیمم آپ کوشش کریں کہ اس طرح کی پروب کمیٹی یا انکوائری کمیشن یا جو بھی نام دیں آپ اس کو وہ اس کی تشکیل کے بارے میں آپ پاکستان کی سب سے بڑی پلیڈکل پارٹی اور میجر اپوزیشن پارٹی کے لیڈر کی اوپر اٹیک ہوئے ہیں تو اس کے حقائق لوگوں کے سامنے ہیں لیکن دیکھیں لوگوں کا بھی ایک ٹرسٹ کا ڈیفیسٹ ہے پاکستان میں جتنے بھی اس طرح کے اعلیٰ قسم کی شخصیات کی اسیسینیشن ہوئی ہے اس کے بارے میں ابھی تک کوئی چیز حتمی ہمارے سامنے نہیں آسکی اور یہ بڑا انفرچنٹ ہے یہ جب ہوتا ہے تو پھر لوگوں کا ٹرسٹ ڈیفیسٹ بھی ہوتا ہے آج ایک بار پھر موقع ہے ہمارے پاس ایک بری بات سے ایک اچھی بات نکالی جا سکتی ہے اور وہ یہ نکالی جا سکتی ہے کہ اگر ہم نے اپنے لوگوں کے ٹرسٹ کو ریسٹور کرنا ہے تو ہم پہلا یہ قدم اٹھائیں کہ ہم اس پہ ایک ایسا کمیشن کمیٹی انکوائری کمیٹی جو بھی آپ لیگل ریکوائرمنٹس کے مطابق ہیں اس پہ سامنے لے کر آئیں اور حقائق لوگوں کے سامنے رکھیں عمران خان صاحب نے تین لوگوں کی اوپر اس کا الیگیشن لگا ہے اور دیکھیں کتنی بدقسمتی کی بات ہے کہ آپ نے پرائیم منسٹر کا نام لیا آپ نے انٹیئر منسٹر کا نام لیا اور آپ نے جو ڈی جی سی ہیں آئی ایس آئی کے ان کا نام لیا اور ابھی بھی میں تھوڑی دیر پہلے سوشل میڈیا کی اوپر دیکھ رہا تھا کہ ہری ہری کے نام سے ٹرنڈز چل رہے ہیں خدا کا خوف کریں آپ اس میں بڑی ہی یعنی بغیر اس کے آپ ثبوت کے آپ لوگوں کو اور انٹیلیجیس ایجنسیز کی اوپر اس طرح کے الزامات لگا رہے ہیں تو اس سے ہمیں پریز کرنے کی ضرورت ہے اور دیکھیں میں یہ نہیں کہتا کہ ماضی میں انٹیلیجیس ایجنسیز انکاموں کے اندر ملاویس نہیں میں ان کا کچھ سپوکس بین نہیں ہوں اللہ ماف کرے اور نہ ان کے پیر رول پہ ہوں مسئلہ یہ ہے کہ ہمیں پروف کے بغیر الیگیشنس نہیں لگائیں اگر عمران خان صاحب کے پاس کوئی ثبوت موجود ہے تو میربانی کریں وہ ثبوت سب نے لے کر آئیں صرف الیگیشن نہ لگائیں ایک تو میں نے یہ بات جو ہے وہ آپ سے کرنی ہے دوسری میں نے آپ سے ایک اکنومک جو سیچویشن ہے اس کی اوپر آپ سے ایک پوزیٹیو اور ایک نیگٹیو نیوز جو ہے وہ شیئر کرنی ہے پوزیٹیو یہ ہے کہ رات کو فینیس مینسٹر عساق دار صاحب نے چند جو سیلیکٹڈ جنرلسٹ ہیں ان کے ساتھ ایک بریفنگ کی ہے کوئی تقریباً ایک گھنٹہ کی ملاقات تھی ہماری میں بھی اس کے اندر موجود تھا اور اس میں انہوں نے بڑی ہی سگنیفیکنٹ قسم کی انفرمیشن انفرمیشن شیئر کی ہے اس میں انہوں نے کہا کہ جو ریسٹلی چائنہ اور سعودی عرب کا پرائیم نیسٹر کا وزٹ ہوا ہے اس میں وہ ساتھ تھے دونوں اس آلہ ساتھی وزٹس کے اندر تو سب سے پہلے انہوں نے چائنہ کے بارے میں بتایا کہ چائنہ نے پاکستان کی ریکویسٹ کی اوپر شورس دی ہے پاکستان کو کہ جتنے بھی سوورن ڈیپوزٹس ہیں ری فینینسنگ آف کمرشل لونز ہے اور سویپ ہے اس پہ وہ اس کو رولوور کریں گے اور سویپ جو پہلے تھرٹی بلین آر ایم بی تھا اس کو بڑھا کے فورٹی بلین آر ایم بی اس کا مطلب ہے کہ کوئی تقریباً ون پرنٹ فور فائی بلین ڈالر ایڈیشنل اس کے اندر کیا جائے گا تو یہ سوورن چار بلین تھری پرنٹ سری بلین کمرشل لون کی ری فینینسنگ اور یہ ملا کر کوئی تقریباً ایٹ پوائنٹ سیون فائی یا ایٹ پوائنٹ ایٹ بلین ڈالر کا رولوور سمیت اور ون پرنٹ فور فائی بلین ڈالر کے ایڈیشنل سویپ سمیت کوئی پیکج جو ہے اس کی چائنہ نے اشورس کروائی ہے اس کے بعد انہوں نے یہ بتایا کہ ہمارا چائنہ کے ساتھ ایم ایل ون پر ایگریمنٹ جو ہے وہ ان پرنسپل جو ہے وہ انہوں نے کہا ہے کہ ہم اس کو فینینس کریں گے نائن پوائنٹ ایٹ بلین ڈالر کا وہ پروجیکٹ ہے جو کہ بالکل کول سٹوریج میں پڑا ہوا تھا پہلے پانچ سالوں کے اندر اور میں آپ کو یاد کروا دوں اپنے دیکھنے والوں کو کہ یہ تقریباً چھے بلین ڈالر کی اس کی کاسٹ تھی دوہزہ سترہ میں جو اب بڑھ کے کوئی دس بلین ڈالر تک پہنچ گئی ہے کوئی تقریباً تین سے چار ارب ڈالر کا اضافہ ہوئے اور روپی ٹرمز میں بھی اس کی کاسٹ اسکلیٹ ہوئی ہے اس کے علاوہ کے سی آر کراچی سرکولر ریلوے پہ بھی چائنہ نے ان پرنسپل ایگری کیا اور دونوں سائٹس بیٹھ کر اس کی موڈیلٹیز فینینسنگ ٹائم فریم اس کی اٹیچ کنڈیشنز وہ ساری جو ہے وہ تیہ کی جائیں گی اس کے علاوہ جو کراچی ہیدر آب آہ آہ موٹر وے ہے اس کے اوپر بھی بہت چیت ہوئی ہے آہ فینیس منسٹر کی جو گفتگو تھی اس سے جو محسوس ہوا ہے وہ یہ ہے کہ چائنیز جو ہے وہ آہ تیار ہیں اب دوبارہ سے سی پیک کو ریوائیو کرنے کے لیے اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ اشوریس کے ساتھ تک جو ہے وہ میٹریلائز ہوتی ہیں اور ایک اور خاص بات کی انہوں نے انہوں نے کہا کہ چائنیز پریزیڈنٹ اور چائنیز پرائیم نیسٹر نے سپیشلی میاں نواز شریف کی صحت کے بارے میں اور ان کے بارے میں ان سے پوچھا ہے اور اپنے اچھی اور نیک خواہشات کا ان کے لیے اظہار کی ہے دوسری جو انہوں نے گفتگو فرمائی وہ چائنہ وہ سعودی عرب کے وزٹ کے بارے میں تھی انہوں نے کہا کہ پاکستان نے وہاں پہ ریکویسٹ کی اڈیشنل تھری بلین ڈالرز کے ڈیپوزٹ کی تین بلین ڈالرز آپ کا پتہ ہے پہلے سے سعودی عرب کا موجود ہے انہوں نے کہا جی وہ بھی وہ اگری انہوں نے کیا ہے دوبارہ سے کہ وہ تین بلین ڈالرز جو پہلے سے پڑے ہوئے ہیں جو دسمبر میں رول آور ہونے ہیں وہ رول آور ہو جائیں گے ان ٹائم اور تین بلین ڈالرز کا اڈیشنل ڈیپوزٹ اور اس کے علاوہ ون پائنٹ ٹو بلین ڈالرز کا اڈیشنل آئل فیسلٹی اور ڈیفٹ پیمنٹ آپ کو پتہ ہے کہ پہلے ہی ون پائنٹ ٹو بلین ڈالرز وہ دے رہے ہیں تو ون پائنٹ ٹو بلین ڈالر اگر اڈیشنل ہو جائے تو یہ مل کر کوئی ٹو پائنٹ فور بلین ڈالرز ہو جائے گی اور جو ڈیپوزٹ سن کے پڑے ہوئے ہیں وہ تین پہلے پڑے ہوئے ہیں تین اگر اڈیشنل دے دیے جائے تو چھے بلین ڈالرز یہ ہو جائیں گے تو یہ ملا کر پاکستان کو جو ہے وہ کوئی تقریباً آپ یہ سمجھ لیں کہ اڈیشنل جو ہے وہ تیرہ بلین ڈالرز یہ دونوں سعودی عرب اور چائنہ اور یہ میں آپ کو بتاؤں یہ بالکل آئی ایم ایف کے ساتھ ان کی کمیٹمنٹ تھی اور آئی ایم ایف کو انہوں نے جو لاسٹ ایگزیکٹر بورڈ کی میٹنگ تھی اس میں ایشورس بھی دی تھی کہ وہ پاکستان کی جو فینینسنگ کی ریکوائرمنٹس ہیں جو کہ بتیس سے چونتیس ارب ڈالر کے درمیان ہیں وہ جو ہے وہ دیں گے اس کے علاوہ پرائیم نیسٹر نے اپنے وزٹ کے دوران چائنیز آتھارٹیز کو یہ ایشورس دی کہ تقریباً کوئی جو ان کی آئی پی پیز کی اوٹسٹینڈنگ اماؤنٹ ہے اس کے علاوہ سے کوئی ایک سو سات یا ایک سو اسی بلین ادا کر چکے ہیں اور پاکستان کی یہ کوشش ہے کہ یہ مسئلہ جو ان کی آئی پی پیز کی ری پیمنٹس ہیں اس کو مستقل بنیادوں پر حل کر دیا جائے اس کے بعد جو ایم بی ایس جو محمد بن سلمان ہے وہ پاکستان کا وزٹ انہوں نے کرنا ہے اور جو پیٹرو کیمیکل کمپلیکس اور آئل ریفائنری ہے گواتر کے اندر وہ کوئی یعنی سے بارہ بلینڈ ڈالرز کی انویسٹمنٹ ہے اور وہ آلموسٹ وہ تیار ہیں دار صاحب نے ایک اور بار یاد کر رہی انہوں نے کہا دوزار پندرہ میں اس ریفائنری کی بارے میں سعودی عرب وہ سپیشلی گئے اور آرمکو اور باقی جو ان کے بہت بڑی کمپنی ہیں یہ اور ان کے جو ریپریزنٹیٹیو تھے ان سے آلموس یہ چیز تیار ہو چکی تھی اور انہوں نے اس ٹائم سعودی عرب کو یہ آفر کی تھی پورے دن کی انہوں نے کہا میں نے میٹنگ کی اور ہم نے ان کو یہ آفر کی تھی کہ چونکہ اس ٹائم گوادر تیار نہیں تھا تو ہم نے انہیں کہا تھا کہ آپ ہب میں یہ جو ہے وہ لگا لیں لیکن اس کے بعد پھر ڈاؤن لیگس اور اس کے بعد پنامہ اور اس کے بعد یہ انسٹیبلیٹی اس کی وجہ سے وہ چیزیں میٹریلائز نہیں ہو سکی اس ٹائم وہ کہتے تھے اس کی کاسٹ سکس ملیون ڈاؤنرز تھی اب وہ بڑھ کر ڈبل کوئی بارہ ملین دس یارہ سے بارہ ملین ڈاؤنرز پہنچ چکی ہے اس میں ایک سبق ہے وہ سبق یہ ہے کہ جب آپ ملک میں پلٹیکل انسٹیبلیٹی کرتے ہیں اس کی کاسٹ ہوتی ہے پاکستان کے لوگوں کو سمجھنا چاہیے پاکستان کے سٹیک ہولڈرز کو سب کو اس ملک پہ ریم کر دینا چاہیے اگر ان کے دلوں میں کوئی ریم موجود ہے کہ آپ ڈی کپل کریں اکرامک ایشیوز کو پلٹیکل ایشیوز کے ساتھ آپ چارٹر ایف ایکانومی کریں خدا کا واسطہ ہے اگر اس ملک کی ایکانومی بے اور عام لوگوں پہ ریم کرنا ہے اب مجھے بتائیں اس ملک میں رہنے والے لوگ جو ہیں اور خاص کر جو میڈل کلاس اور لو انکم گروپس ہیں ان کی کیا حالت ہے اس ٹائم میں آپ کو بتاؤں جس ملک کے اندر چالیس پرسن سے زیادہ فوڈ انفلیشن ہو ستائیس اٹھائیس پرسنٹ کے لب چھبیس ستائیس پرسنٹ کے بعد لگ بک جنرل انفلیشن ہو وہاں پہ آپ تصور کر سکتے ہیں کہ عام آدمی کی کیا حالت ہوگی اب ایک بری خبر میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ جو پاکستان کا بجٹ ڈیفیسٹ ہے اس کے نمبرز آئے ہیں اور اس میں جو سب سے بڑا پرابلم ہے وہ پھر میں آپ کو بتاؤں کہ جو ڈیٹ سرویسنگ ہے جو ہم نے کرزے لے ہوئے ہیں ان پہ جو سود کی ادائیگی ہے یہ پاکستان کو کھا رہی ہے اور بہت بری صورتحال ہے فسکل سائٹ کی فیڈرل گورنمنٹ کا جو بجٹ ڈیفیسٹ ہے تو ون پرنٹ سری پرسنٹ آف جی ڈی بی کی لگ بگ ہے سوبو نے کوئی دو سو اٹھارہ بلین کے سرکلس جنریٹ کر دیا ہے پیسے نہیں لگا سکتے چونکہ آپ کو پتہ ہی ہے کہ اس ٹائم جو بڑی سیچویشن ہے بڑی بری حالت ہے جو ہے وہ بالکل نہیں ہو رہی ہے فیڈرل گورنمنٹ نے پہلے تین ماہ میں کوئی ستر یا چورتر ارہ روپے کی سپنڈنگ کی ہے اٹس پینٹس آٹھ سو ارہ روپے کا پی ایس ڈی پی ہے بہت بری صورتحال ہے فسکل سائٹ پہ اگر اس سرپلس کو آپ جو سوبو نے دیا ہے اس کو بھی شامل کر لیں تو اس کے باوجود کوئی ایک پرسنٹ آف جی ڈی پی کی لگ بگ جو ہے وہ بجٹ ڈیفیسٹ ہے آپ کو میں یاد کروا دوں کہ پچھلے سال اسی عصے میں زیرو پرنٹ سیون پرسنٹ آف جی ڈی پی تھا اور آخر میں پھر پتہ ہے کیا ہوا ہمارا جو بجٹ ڈیفیسٹ ہے وہ کوئی آٹھ پرسنٹ سیون پرنٹ نائن اگزیکٹلی اس تک بہنچ گیا اس سال ہمارا ایک پرسنٹ ابھی تک ہو چکے ہیں اور ٹارگٹ جو ہے وہ فور پرنٹ نائن ہے آئی ایم ایف کا پروگرام ہے ان کے نزدیک بجٹ ڈیفیسٹ جو ہے وہ بہت مقدس ہے ایک پوزیٹیو چیز ہے کہ ہمارا پرائیمری بیلنس جو ہے وہ پوزیٹیو ہے لیکن ایس بی آر کا شورٹ فال ہے اس ساری صورت حال میں بڑا یہ مشکل ہے کہ آئی ایم ایف کے پروگرام کو اس طرح سے چلانا جس طرح سے ڈار سب چاہتے ہیں کیونکہ آئی ایم ایف کی ریویو کی ابھی تک انہوں نے ڈیٹ نہیں دی لیکن لگتا یہ ہے کہ وہ آئیں گے اور ایک اور منی بجٹ کی بات وہ کریں گے وہ یہ مطالبہ سامنے رکھیں گے دوسرا اسی فسکل آپریشن کے اندر جو بہت alarming بات ہے وہ یہ ہے کہ ابھی تک پی ڈی آل جو پیٹرولیم ڈیولیمنٹ لے ہوئی ہے وہ سنتالیس ارو روپے پہلے کوارٹر میں ہوئے ہیں ابھی تک کولیکٹ اور اگر یہی پیس لہی تو تقریباً کوئی ایک سے اٹھاسی ارو روپے ہوں گے گورنمنٹ کا ٹارگٹ ہے آٹھ سو پچھپن ارو روپے کا تو یہ کوئی تقریباً چھ ساڑے چھ سو روپے کا اس کے اندر گہب ہے اگر اس کو بڑا بھی دیں تو تین ساڑے تین سو میکسیمم ہوگا مجھے اس پہ بھی ایک سلپ ایجز جو ہے وہ نظر آ رہی ہیں تو یہ بڑی ہی خطر ایک طرف یہ پلٹیکل نسٹیبیلٹی دوسری طرف یہ ایک نامک ایشیوز ایک بڑا ہی لیدل کمبینیشن ہے پاکستان کے لیے اللہ پاکستان کو ان برے حالات سے ہمیں نکال کر ایک خوشحالی کی طرف لے جانے کی توفیق دے لیکن حالات بہت مشکل ہیں یہ ایک پوزیٹیف خبر تھی اور ایک میں نے ایکانوی کی سائیڈ پر آپ کو نیکیٹیف بھی بتائی اب آپ لوگوں نے اس پہ اپنے کمٹس دینے ہیں اپنی رائے دینی ہیں اور ہمارے چینل کو بھی سبسکرائب کرنا ہے اور اپنے دوستوں کے ساتھ بھی اس کو شیئر کرنا ہے فرکونسی ہم بڑھانے کی کوشش کر رہے ہیں مزید بڑھائیں گے لیکن آپ کا فیڈ بیک ہمارے لیے بہت امپورٹنٹ ہے تو مہتاب ایدر کو نئے ویلاغ تک اجازت دیجئے خدا حافظ موسیقی